ملک کے بلائی وستی علاقوں میں مونسون بارشوں کا آگاس ہو گیا اسلام آباد اور آول پنڈی میں موسلا ادھار بارش نشیبی علاقے سے ریاض لاہور سمیت پنجاب کے دیگر شہروں میں بھی بونتا باندی میک میں موسمیات کا کہنا ہے کہ اگلے ہفتے کے دوران مونسون بارشوں کی شدت میں اضافہ متوقع ہے مونسون ہوایاں شدت کے ساتھ کشبیر شمال مرشاکی پنجاب میں داخل ہو چکی ہے وزیراعظم عمران خان کے زیرے صدارت اجلاس عراق کے جاری تعمیر نو اور ترقیاتی منصوبوں پر بریفنگ زیرے تعمیر منصوبوں میں خیبر پکتوں خان اور ازاد کشمیر کے پروجیکٹ شامل عراقی جانب سے ترقیاتی منصوبوں میں چودہ زیرے تعمیر ہیں وزیراعظم کی لوگوں کو سہولیت کے لیے جاری منصوبوں کو جلد از جلد مکمل کرنے کی ہدا ہے سیشن عدالت میں مانی لانڈرنگ کیس میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی عبوری زمانت میں دو اگرز تک سوسی کر دی شہباز شریف کا ایف آئیے کی تفتیشی ٹیم پر حیراسہ کرنے کا الزام میرے ساتھ ایف آئیے تفتیشی ٹیم نے غیر مناسب رویہ رکھا ایف آئیے اب سران اونچی اونچی آواز میں خانک کر ملا مزاق اور آتے رہے نیت کیسز کے بعد اب ایف آئیے تو میرے خلاف وہی کیسز سے ہی گئے ہیں شہباز شریف کا ایف آئیے ٹیم پر حراسہ کرنے کے الزام کا موضلہ ڈائریکٹر اوف آئیے نے الزامات کو مسترد کر دیا ترجمان ایف آئیے کے مطابق تمام افراد سے عزت و احترام کے ساتھ افتیش کی جاتی ہے شہباز شریف کے الزامات کسی طور پر دروس نہیں شہباز شریف کو میاں صاحب کہہ کر پکارتے رہے مسلم لیگنون کے داہنمہ آتا تارخ کہتے ہیں اسلام آباد لاہور اور سندھائی کورٹ کے فیصلوں میں شہزاد اطبر کو موکی کھانی پڑی عدالتوں نے فیصلوں میں لکھا ہے کہ کوئی کمیشن یا کرپشن نہیں ہوئی وزرالہ خیل فرختون خواہ کو چیلنج کرتا ہوں پنجاب میں شہباز شریف کا مقابلہ نہیں کر سکتے بلاول بھٹو کی آج امریکہ روانگی متوقع ہے اور اپنے دورہ امریکہ میں وہ ملنکت ہونے والی ایک کانفرنس میں شرکت کریں گے بلاول بھٹو تیشودہ شیڈیول کے مطابق امریکہ میں ایک ہفتے قیام کریں گے آسفہ بھٹو کشمیر میں انتخابی مہم چلائیں گے بلاول بھٹو ایک نہیں تین بار امریکہ جائیں امران خان پانس سال پورے کریں گے وزرالہ داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں پی ٹی ایم خواست ہو چکی آزاز کشمیر الیکشن کے بعد اپوزیشن اور حکومت کے تعلقات ٹھیک ہوں گے افغانستان میں ہم امد کے خواہش مند ہیں افغان جو فیصلہ کریں گے وہ ہمیں قبول ہوگا ہم اپنی سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے تحریک انصاف کے رہنما حلی مادل شیخ کہتے ہیں پیپلز پارٹی نے بلاول کی سی وی تیار کی اور مراد علی شاہ امریکہ لے کر گئے سندھ میں چنگچی اور گدھا گاڑی کی ایمبولنس ہے ہم بلاول کو معاف نہیں کریں گے پیپلز پارٹی صرف ایشوز پر سیاست کر کے زندہ رہتی ہے ازاد کشمیر میں وزیراعظم نوملی کے ہیں مگر آج بھی کھڑے پہ پڑے ہوئے ہیں وزیراعظم نوملکت براہ اصلاف فرو خمیف کہتے ہیں آج کا لبو بجاو موہم شروع ہوئی ہے یہ تین تین بار مرخ پر حکومت کر چکے ہیں یہ مرخ میں ایک ایسا ہسپتال نہیں بنا سکے جاہاں ان کا علاج ہو سکے انہوں نے کشمیر بچا نہ ہوتا تو ان کی شادی پر موڈی نہ آتا ان کی شادیوں پر موڈی کی وجہ سوریت رحماتے پاکستان میں کرونا مزید 35 زندگیہ نگل گیا امباد 22,555 ہو گئی مزید 1828 افراد میں وائرس کی تشکیز 9,113,304 افراد کرونا میں مبتلا 9,12,295 صحت کیاب 24 گھنٹے کے دوران 48,154 کرونا ٹیسٹ کیے گئے موامنی خصوص اطلاع پنجاب ڈاکٹر فیڈو سار شکاوان کہتی ہیں کرونا کی جوتھی لہے سے بچاؤں کے لیے عوام کو زیادہ احتیاط کرنا ہوگی کرونا کا خطرہ ابھی ٹرہ نہیں ہے کرونا اسو بیس پر عمل اور ماس لگانا انتہائی ضروری ہے احتیاط کا راستہ کرونا کی جوتھی لہے سے محفوظ رکھ سکتا ہے پشاور اور پنجاب کے داروں خلافہ لاہور میں انٹرمیڈیٹ کے امتحانات آج سے شروع ہو گئے امتحانی مراکز کے اردگرد دفاع ایک سے چوالیس نافذ کرنے کے حکمات دیئے گئے جبکہ امتحانی مرکز میں ایک کلاس میں ایک سوتیس طالب علموں کو بٹھایا جگیا کرونا کی چوتھی لہر کے واضح آزار پاکستان میں واضح کی بھارتی قسم پھیلنے کا خرشہ انسیو سی نے کرونا کی بھارت اکسم ڈیلٹا کو انتہائی خطرناک قرار دے دیا کہا اگر احتیاط ناک کی گئی تو نتائج بڑے ہو سکتے ہیں پاکستان میں ڈیلٹا وائرس کے کیسے سامنے آنا شروع ہو چکے ہیں موزی کرونا وائرس کے وارچاری دنیا بھر میں کرونا سے ہلاکتوں کی تعداد چالیس لاکھ پینتیس آزار ہو گئی مریضوں کی تعداد اٹھارہ کروڑ اٹھ سٹھ لاکھ ہو گئی امریکہ میں چھ لاکھ بائٹس ہزار سات سو اٹھ برطانیہ میں ایک لاکھ ہٹھائیس ہزار تین سو پینسٹھ بھارت میں چار لاکھ سات ہزار برازیل میں پانچ ہلاک ہکتیس ہزار سات سو ستتتر فرانس میں ایک لاکھ گیارہ ہزار تین سو دو روس میں ایک لاکھ اکتالیس ہزار پانسو ایک اور سعودی عرب میں سات ہزار نوزو سنتالیس امباد ہو چکی ہیں سعودی عرب میں حج کا رکنی آزمہ منیس جولائی اور ایدالہ صاحب اس جولائی کو ہوگی سعودی عرب پیز الحج کا چاند کہیں بھی نظر نہیں آیا سعودی عرب کی مرکزی ریت حلال کمیٹی نے اعلان کر دیا پاکستان میں ریت حلال کا فیصلہ کرنے کے لیے کمیٹی کا اجلاب آج ہوگا مختلف یونیورسٹیز کے طلبہ نے پاک پوچھ کے ساتھ آہور گیریزن میں دن گزارا طلبہ کو پاک پوچھ کے تنظیمی دھانچوں اور دفاع صلاحیتوں کے بارے میں اگاہ کیا گیا دورے کا مقصد طلبہ کو پاک پوچھ کے معمول کے امور اور دفاع صلاحیت سے روشناس کرانا تھا شر میں ناظرہ تاریخ ملکہ کرانچی میں ریچنل ہیڈ آفیس اور مختلف ناظرہ دفاعصر کا دورہ ناظرہ دفاعصر کی کارکردگی اور نائک دماغ کا جائزہ لیا شر میں ناظرہ تاریخ ملک کی اشارہ قائدین پر ناظرہ دفتر کی سزا مانک کی تاریخ کہا انتالیف ملازوین ایجنٹ مانکیاں کے ساتھ ملی بغت اور خواتین سے ناظرہ صلوق پر موصل کیے بدنوان ناظر کو اقوائد و ذوابت کے مطابق سزا دی جائے گی سوات میں دو گروپوں کے درمیان فائرنگ جوہر افراج جوہاں بہاق پندرہ افراج شدید زخمی علاقے میں ایف سی اور پولیس کی بھاری نفری پہنچ گئی زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا راول پنڈے پولیس نے خاتون پر تشدد کرنے والے شخص کو اٹریس کر کے حراست میں لے لیا خاتون پر تشدد کی ویڈیو سامنے آنے پر سی پیو محمد احسن نیوز نے ناوٹس لیتے ہوئے تحقیقات اور رکاروائی کا حکم دیا تھا لڑکا لڑکی تشدد کیس ملزم عثمان مرزا گینگ کی جانے سے متاثرہ لڑکی سے تیرہ لاکھ روپے وصول کرنے کا انکشاف پولیس کا مقدمے میں بلیک میلنگ بھتہ لینے کی دفاع پشاہ عمل کرنے کا فیصلہ وزریالہ پنجاب صدار عثمان مزار کہتے ہیں اپوزیشن کا پورا ڈولا وزریالہ مران خان کی دیانہ داری اور ایمانداری کے سابنے کوئی سیاہ سے حیثیت نہیں رکھتا تریک انصاف کی حکومت نے چوروں اور لٹیڑوں وراغتہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا ہے دیدے قربان کی آمد آمد مویشی منٹیوں کی رونے کے بہار خریدار پسندیدہ جانبوں کی خریداری کے لیے منٹیوں کا رخ کرنے لگے شہریوں کے جانب سے جانبوں کی قیمت زیادہ ہونے کا شکوہ مویشی منٹیوں میں بیوپاری حضرات بھی اخراجات سے پریشان ہیں امریکی صدر کا روسی ہم انصاف کو ٹیلی فون گفتگو میں سائبر حمدوں پر تباہتا ہے خیال کیا گیا دونوں راہنماؤں کے دلماں ایک گھنٹہ طویر ٹیلی فون کرفتو ہوئی امریکی صدر جو آئیڈن کہتے ہیں امریکہ سائبر حملوں کے خلاف پر ضروری اقتام اٹھائے گا موسیقی